ہم آوازِ جرس کے سامین کے خدمت میں محمود احمد کا سلام و عدب بسم اللہ الرحمن الرحیم موزر سامین آج کے اس پروگرام میں ہم ایک بیٹے کی اپنی ماں کے ساتھ عقیدت و محبت اور اس کی عزت و احترام سے مطالب ایک سبق آموز باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ عبداللہ نامی تیس سال کا نوجوان اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لائے اس نوجوان کی ماں ڈاکٹر کے پاس بیٹھنے کی بجائے اٹھ اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی اور مطب میں رکھی ہوئی چیزوں کو چھونا چاہتی تھی وہ بار بار عجیب و غریب حرکتیں کرتی لیکن اس کا بیٹا بڑے پیار سے ماں کو بہلاتا اور اس کی چادر درست کرتا اسی دوران ماں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر کاٹھ بھی لیا اور اس کے چہرے پر تپڑوارا لیکن بیٹا اس کے اس پاگلپن پر مسکراتا رہا اور بہت پیار سے اپنی ماں کا خیال کرتا رہا اور ڈاکٹر کو اپنی ماں کی بیماری اور تکلیف کے بارے میں بتاتا رہا ڈاکٹر نے لڑکے سے پوچھا یہ عورت کون ہے تو اس نے جواب دیا یہ میری ماں ہیں ڈاکٹر نے پوچھا ان کی یہ حالت کب سے ہے تو لڑکے نے جواب دیا کہ میری ماں کو اس کے بچپن میں اس کے والد نے چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے ماں بیمار پہ گئی اور بعد میں ذہنی توازم کھو گئی لڑکے نے بتایا کہ پہلے میری نانی میری ماں کا خیال کرتی تھی لیکن جب وہ بڑا ہوا تو نانی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد سے وہ خود اپنی ماں کا خیال لگتا تھا لڑکے نے یہ بھی بتایا کہ میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے اور دن میں جب میں گھر سے واہر ہوتا ہوں تو وہ ان کا خیال لگتی ڈاکٹر کے چیک اپ کے دوران لڑکے کی ماں نے بچوں کی طرح زد کرتے ہوئے چپس مانگنے شروع کی تو اس کے بیٹے نے اسے چپس کھلایا جس پر ماں نے خوشی سے بچوں کی طرح ہنسنہ شروع کر دیا لڑکا ماں کو چپس کھلاتا رہا اور چیوز کھلاتا رہا ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کی ماں ہے لیکن آپ کو نہیں جانتی تو لڑکے نے جواب دیا بے شک وہ نہیں جانتی کہ میں اس کا بیٹا ہوں لیکن جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں ماں اور بیٹا چلے گئے اور ڈاکٹر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بہت ہویا بعد میں ڈاکٹر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا میں نے امام باپ کے حقوق کے بارے میں بہت کچھ سنا اور پڑا لیکن اس لڑکے کی طرح اپنی ماں کی خدمت کرتے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا اس لڑکی کی ماں کا نماغی توازن بگڑ چکا تھا اسے بالکل شعور نہیں تھا کہ وہ اس کا بیٹا آئے لیکن بیٹا اسے انتہائی پیار کے ساتھ سمالتا اور اس کا خیال لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اپنی ماں کی خدمت کیلئے پوری کوشش کرتا ہے حالانکہ وہ اسے منٹل ہاسپیٹل میں داخل کرا سکتا تھا لیکن اس نے اپنی ماں کی خدمت اور اس کی دیکھوال خود کرنے کا انتخاب کیا تاکہ جنت کا دروازہ اس کی زندگی میں اور اس کے بعد انشاءاللہ کھلا رہ سکے بے شک جنت ماں کے قدموں میں ہے یہاں تک کہ اگر آپ اپنی ساری زندگی اپنے والدین کے لیے قربان کرتے ہیں تو بھی آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا یاد رکھئے آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے کتنے بھی عہدے مل جائے کتنی ہی عزت و شہرت و کتنی ہی دولت مل جائے مگر اسے ہر موقع پر ماں باپ کو پھر بھی یاد آتے ہیں بچپن پھر سے لوٹ آتا ہے زندگی میں کچھ ایسے لمحے بھی آتے ہیں جنہیں چاہ کر بھی ہم واپس نہیں لاسکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی سب کے والدین کو سلامت رکھے اور جو دنیا سے جا چکی ہیں انہیں جنت میں بلند درجات عطا فرمایا سامین ماں کی عظمت کے بارے میں یہاں ایک اور واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک شخص شدید گرمی میں کچھ کام کرا تھا کہ اس کی ماں اس کے پاس آئیں اور کہا بیٹا گرمی بہت ہے ابھی کام بند کر دو کہیں تم بیمار نہ پورٹاؤ بیٹی نے جواب دیا ماں کچھ نہیں ہوتا آپ جائیے ماں یہ سن کر چلی نہیں کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئیں اور کہا بیٹا بس کرو اب واپس آ جاؤ بہت گرمی ہے بیٹی نے پھر کہا ماں آپ ٹینشن نہ لیجئے کچھ نہیں ہوتا ماں دو تین ملتبہ آئی اور بیٹے سے کام پر روک دینے کیلئے کہا لیکن بیٹے نے بات نہیں مانی ماں چلی کہی اور اس ملتبہ وہ اس کے بیٹے یعنی اپنے پوتے کو اٹھا کر لے آئی اور اسے دھوپ میں بٹھا دیا جب اس کے بیٹے نے یہ دیکھا تو چلاؤ کہا ماں یہ کیا کیا آپ نے میرے بیٹے کو گرمیوں بٹھا دیا وہ بیمار ہو جائے گا تو اس پر ماں نے پلٹ کا جواب دیا بیٹا تو بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے سامر یو تو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں بیشوار نعمتوں سے نوازہ ہے جس کے لئے ہم اس کے شکر گزار ہیں لیکن دنیا میں انسان کو عطا کی گئی اللہ سبحانہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ماں ہے اور اس نعمت کے لئے ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم آج کس دور میں اکثر لوگ اپنے اس فرض سے دور ہو چکے ہیں ماں جس نے ہمیں پیدا کیا برا کیا ہماری تربیر کی اور اس قابل بنایا کہ ہم سر اٹھا کر زندہ رہ سکیں ماں جو ہماری ہر خواہش کو بورا کرتی رہی ہمارے لئے قربانیاں دیتی رہی کیا ہم اس کی محبت کو سمجھ پاتے ہیں ہمیں جب کچھ دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ طلب چاہتی ہے اور مشاہدے میں آیا ہے کہ ماں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اکثر لوگ اس کے ساتھ بیگانوں ساتھ سلوک کرتے ہیں کس قرار دکھ اور افسوس کی بات ہے سامین انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کی ضرورت اسے ہمیشہ رہتی دنیا میں تین حسین چیزیں ہیں خانہ کعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اور ماں کی گود فرمان ہے ماں کا حق ادا کرتے رو قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دیتا دو تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر پاوکے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی ہیں میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا میری ماں آواز دیتی ہیں تو میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ اولاد کیلئے ماں زندگی کی تاریخ راہوں میں روشنی کمی نہ رہے بدقسمت ہے وہ انسان جس کے پاس ماں نہیں اور سب سے زیادہ بدقسمت ہے وہ شخص جس کے پاس ماں ہوتے ہوئے بھی اس کی قدر نہیں کرتا ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے اس لعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقین پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مرحبا دیجئے